اگر آپ کو ہر مہینے پچاس لاکھ روپے دیے جائیں صرف ایک لائٹ ہاؤس کو گارڈ کرنے کی تو کیا آپ اس جوب کو کرنا چاہیں گے یعنی آپ کا کام صرف اتنا ہے کہ اپنے لائٹ ہاؤس کے اوپر لگی لائٹس کو آن رکھنا ہے وہاں آپ کا کوئی باؤس نہیں ہوگا اب جب مرضی سو سکتے ہیں اور جب چاہیں اٹھ سکتے ہیں جب چاہیں وشنگ کریں اور جب تک آپ کا دل کرے وہاں کے اوشنک ویو کا مزہ لیں اور صرف اسی کام کے آپ کو منتلی پچاس لاکھ روپے دیے جائیں گے لیکن اس کے باوجود بھی کوئی اس جوب کو کرنے کی حمد آخر کر کیوں نہیں پاتا اور یقیناً آپ بھی منع ہی کریں گے جب آپ اصل حقیقت کو جانیں گے دوستو یہ ہے زوم آنٹ لائٹ ہاؤس جو فرانس کے قریب سمندر کے بیچوں بیچ موجود ہے یہ لائٹ ہاؤس سمندر کے ایک ایسے خاموش حصے میں موجود ہے جہاں آپ کا باہر کی دنیا سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا اس سے پہلے کہ آپ اس میں جوب کے لیے سیوی بھیجو اس کے بارے میں چند اہم حقائق کو جان لو اس لائٹ ہاؤس میں رہنے والے لائٹ ہاؤس کیپر کو یہاں پہ اکیلا پن تو محسوس ہوتا ہی ہے لیکن جب رات کے وقت سمندر کی تیز لہریں لائٹ ہاؤس کی دیواروں سے ڈکراتی ہیں تو اس سے پیدا ہونے والی تیز خوفنا کواد سے قبر میں سویا ہوا مردہ بھی در جاتا ہے اور کبھی کبھی تو یہ بیوز لائٹ ہاؤس کی دیواروں سے بھی اوپر چلی جاتی ہیں کیونکہ یہ لائٹ ہاؤس سمندر کے اس حصے میں موجود ہے جو زیادہ تر سمندری طوفانوں اور بڑی بڑی لہروں کی لپیٹ میں رہتا ہے یعنی یہاں پہ رہنے والا انسان زیادہ عرصے تک محفوظ اور زندہ رہے گا اس بات کی کوئی گرنٹی نہیں اس پکچر میں آپ صاف صاف دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح لائٹ ہاؤس کیپر سمندر کی بڑی بڑی لہروں میں پوری طرح سے گھرا ہوا ہے یہ پکچر ہے 1989 کی اور اس شخص کا نام ہے تھیوڑا اور میلگان جو اس وقت وہاں پہ ہاؤس کیپنگ کے فرائد سر انجام دے رہا تھا کہ اجانک سمندر میں طوفان آنے کی وجہ سے لائٹ ہاؤس کو سمندر کی بڑی لہروں نے گھیر لیا اس وقت تھیوڑا اور نے اپنے زندہ رہنے کی امید آلموس چھوڑ دی تھی لیکن فارشنیٹلی انہیں ریسکیو کر لیا گیا اس کے علاوہ ایک بہتی بڑا مستیریس واقعہ پیش آیا تھا سکوٹلینڈ کے ایک جزیرے پہ موجود فلانان آئلز لائٹ ہاؤس پر یہ بات ہے دسمبر 90 کی جب لائٹ ہاؤس پہ کام کرنے والے تین لائٹ ہاؤس کیپرز اچانک غائب ہو گئے ان میں سے ایک تھے جیمز ڈکارٹ دوسرے ڈانلڈ میک آرثر اور تیسرے تھے تھامس مارشل ان کی ڈیسابیرس کا پتہ تب چلا جب 26 دسمبر کو ایک ریلیف ویسل اس لائٹ ہاؤس پر پہنچی تو انہوں نے دیکھا کہ اس لائٹ ہاؤس پر کوئی بھی شخص موجود نہیں تھا تینوں لائٹ ہاؤس کیپرز اور اسرار طور پر غائب تھے ریسکیو ٹیم نے نوٹس کیا کہ ان کے بسر بچے ہوئے تھے وہاں پہ لگی گھڑی جسے 24 گھنٹے بعد چاہبی دے کر چلایا جاتا تھا وہ بھی رک چکی تھی تینوں میں سے دو کی آئل سکن سیٹ یعنی وارٹرپروف کوٹ بھی غائب تھے جبکہ میک آرثر کا آئل سکن سیٹ وہی بھی موجود تھا یہ تمام شواہد اس بات کی طرف وشارہ کرتے ہیں کہ وہ لوگ جلدی میں تھے اتنی جلدی میں کہ انہوں نے اپنی روز کی ایکٹیویٹیز بھی نظرانداز کر دی یا پھر نظرانداز کروا دی گئی لیکن اگزیکٹ ان کے ساتھ ہوا کیا اور وہ تینوں لائٹ ہاؤس کیپرز آخر گئے کہاں اس بات کا آج تک کوئی پتہ نہیں چل سکا لیکن آپ اس بات کو اچھے سے جان گئے ہوں گے کہ لائٹ ہاؤس کیپرز کی جاب آخر کوئی کرنا کیوں نہیں چاہتا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو